قرآن دعا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے میرے معاملے کو آسان کر دیجئے میرے زبان کی گرہ کو دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں قرآن کریم کی دعا سورة تاہا کی آیت نمبر پچیس سے اٹھائیس تک مذکور ہے یہ دعا اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے جب آپ نے ایک عرصہ مدین میں گزارا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ معجزات سے نوازا ہے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سرکش فرعون کے پاس جائے اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے دراصل بچپن میں آگ کے انگارے موں میں لے لینے کی وجہ سے آپ کے زبان میں لکنت تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ ان کی بات سمجھ نہ سکیں بلاخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کی ہے ہمیں بھی دینی و دنیاوی اہم گفتگو سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے انگلیش رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی می لڑا اپنے مجھے اور ایسے مجھے اور ایسے مجھے اور ایسے مجھے نوازہ میرے ایسے مجھے لہے وہ مجھے سمجھے اس دعا کو پڑھنا سورتا ایسے آیہ نوبر 25-28 یہ سپلکیشن پہلے موسیٰ ایسے بعد پہلے ایسے ایسے مدین ایسے 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 اللہ 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 مجھے مجھے اور ایسے پہلے ایسے ایسے اللہ ایسے سپلکیشن ایسے 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 دوریتھانا ایسے بہترین ایسے 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 سوچا پہلے مجھے بہترین دوریتھانا اللہ ایسے مجھے سپلکیشن Before any important discussion or speech, one should read this Dua.